اسلام علیکم میں ہوں رنگزے بکتر اور آج ہم بنائیں گے شاہی دال اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل دی بیسٹ شیف کو سبسکرائب ضرور کریں یہ دال ماش میں نے پانی سو گرام پانی میں بگھو کے راک دی تھی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اب اس کو چولے پار چڑھا دیتے ہیں اس میں پانی زیادہ مقدار میں ڈالنا ہے تاکہ خوشک نہ ہو اور اس میں آدھا چمچ حلدی کا شامل کر لینا ہے اوپر ڈککن دے کے آگ تھوڑی دھیمی کار دینی ہے یہ میں نے اس کے لیے ایک پاؤ چکن اس میں ڈالنا ہے ایک پاؤ ٹوماٹر نمک مرچ حلدی گرم سالہ کالی مرچ ایک ایک رائس سپون سبز مرچ ادھرت لیسن اور بوائل ایڈ اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ ہو چکی ہے اس کو زیادہ گلنے نہیں دینا کھڑی رکھنا ہے اب ہم اس کو ٹوکری میں نکال لیتے ہیں یہ تقریباً ڈیڑھ کپ آئل اس میں ڈالنا ہے آئل کو تھوڑا گرم ہونے دیں اس کے بعد اس میں لیسن شامل کرتے ہیں لیسن شامل کر کے اس کو متواتر رہ لاتے رہے ہیں جب تک براؤن نہیں ہوتا لیسن ہمارا براؤن ہو چکا ہے اس میں ہم تمہارے شامل کر لیتے ہیں اور ساتھ میں ہی نمک مرچ حلدی اور چینہ نمک بھی ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح حلاتا ہی رہیں جب تک ٹوماٹر بلکل مر نہیں جاتے ہیں مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس میں چکن شامل کر لیں گے چکن کی میں نے بلکل چھوٹ چھوٹی بوٹیاں کر لی تھی کیوب شکل میں اس کو اچھی طرح بھوننا ہے یہ چکن بھوننے سے یہ جلدی ہی گال جائے گا اور اچھی طرح اس کی بنائی بھی جلدی ہی ہو جائے گی چار سے پانچ منٹ میں ہمارا چکن اب تیار ہے اس میں دال ماش ابلی ہوئی شامل کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح حلاتے رہیں اور اچھی طرح مکس کر لیں یہ سبز مر چوہرہ درک شامل کر لیا ہے یہ بوائل ایک ڈالے ہیں اس میں کٹے ہوئے اور ساتھ کالی مرچ اور گرم سالہ ہم شامل کر لیں گے اور ماری شاہی دال آج کی تیار ہے اگر آپ اس کے میں کریم یا مکھن ڈالنا چاہے تو ڈال لیں اب سرونگ کے لیے ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اوپر انڈے اور ادرک سبز مرچ کی گارنچ کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور کمنٹس کر کے مجھے بتائیں انشاءاللہ میں آپ کے لیے اور بھی اچھی اچھی ڈشوں کی ریسپی لاؤں گا اوکے اللہ حافظ